السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم انٹیگریابل فنکشن مری ایکسرسائز کر رہے تھے اب اس کا قصہ نمبر 3 ہے قصہ نمبر 3 کی سٹیٹمنٹ یہ ہے The rule of correspondence of f on close interval 1 to 3 is f of x is equal to 1 if x is rational f of x is equal to minus 1 if x is irrational is mode of f is انٹیگریابل on close interval 1 to 3 ہمارے پاس جب x ریشنل ہوگا x کی ویلیو 1 سے 3 تک ہم لے سکتے ہیں اور یہ close interval ہے اور جب x ہمارے پاس ریشنل ہوگا تب f of x کی ویلیو 1 ہوگی اور x irrationل ہوگا تو f of x کی ویلیو minus 1 ہوگی ہم نے بتانے ہے کہ f کا اگر ہم mode لے لیں تو وہ انٹیگریابل ہوگا یا نہیں ہوگا تو انٹیگریابل کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر lower integral اور upper integral ہمارے پاس سے ہم آ جاتا ہے تب function انٹیگریابل ہوتا ہے اب ہم وہی ویلیو فائنڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا lower integral اور upper integral سیم ہے کہ نہیں ہے ہمارے پاس ہوتا ہے since f mod of x is equal to ہمارے پاس ہوتا ہے f of x mod کے ایک وال ہوتا ہے یا اگر ہم f mode کو x پہ apply کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا f of x کی ویلیو نکال کے پھر mode لے لیں دونوں کی ویلیو ہمارے پاس سیم آئے گی اب ہم اس mode کو apply کر دیتے ہیں x پہ x کی ہمارے پاس دو values ہیں f of x جہاں ہمارے پاس minus 1 کے ایک وال بھی ہے 1 کے ایک وال بھی ہے ہم اس پہ apply کرتے ہیں f کو mode کو apply کریں گے x پہ تو یہ آ جائے گا f of x کے mode کے ایک وال f of x کی ویلیو 1 ہے 1 کا mode لیں گے تو وہ 1 ہی آئے گا اور 1 ہمارے پاس f of x کی ویلیو تب تھی جب x ہمارے پاس ریشنل ہے اب ہم سیکنڈ ویلیو چیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے mode of f x یہ بھی ہمارے پاس mode of f of x کے ایک وال آئے گا اور f of x کی سیکنڈ ویلیو ہمارے پاس minus 1 تھی minus 1 کا mode بھی ہمارے پاس 1 آئے گا تو x ہمارے پاس جب irrationل ہے تب بھی ہمارے پاس اس کا mode 1 آئے گا اب اس کو ہم گرافیکلی کیسے دیکھیں گے اب یہاں سے 1 سے لے کے 3 تک ہمارے پاس values تھی 1 ہمارے پاس جو first point ہوتا ہم اس کو x note کہہ دیتے ہیں اور last والا point 3 ہے اس کو xn کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس f of x سا 1 اور minus 1 جہاں پہ اب 1 سے لے کے 3 تک جہاں جہاں point پہ ہمارے پاس rational numbers ہوں گے وہاں پہ ہمارے پاس f of x کی value 1 آئے گی اور 1 سے 3 تک جہاں پہ ہمارے پاس f of x کی value minus 1 آئے گی جہاں پہ x ہمارے پاس irrational ہوں گے یعنی 1 سے لے کے 3 تک کے points میں جتنے بھی rational numbers آئیں گے وہاں f of x کی value minus 1 آئے گی اور جہاں ہمارے پاس point rational آئیں گے وہاں پہ f of x کی value پرنائے گی لیکن جب ہم mode لیں گے تو دونوں ہمارے پاس 1 1 کے equal آئیں گے تو یہ ہمارے پاس mode of f of x کی value ہے تو ہمارے پاس تو partition p ہمارے پاس ہوگا x0 ہمارے پاس پہلے point ہوگا پھر ہمارے پاس x1 x2 اور last میں ہمارے پاس xr minus 1 xr پھر last میں ہم کرتے ہیں xn minus 1 xn اور xn ہمارے پاس ہے 3 کے equal یہ ہمارے پاس partition ہے be the partition of close interval 1 2 3 اب ہم ان سب کا lower integral find کرتے ہیں اور upper integral find کرتے ہیں lower integral کے لیے ہمیں پہلے function کا lower sum چاہیے اور upper integral کے لیے ہمیں function کا upper sum چاہیے تو ہم سب سے پہلے lower sum نکالتے ہیں lower sum ہمارے پاس یہاں پہ function لکھتے ہیں تو یہاں function ہمارے پاس mode of f ہے اور یہاں پہ p اور اس کی value ہوتی ہے summation r is equal to 1 to n mi xr minus xr minus 1 یہ ہمارے پاس lower sum کی value ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس function کی سب سے lowest value ہوتی ہے اب ہمارے پاس function جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہی آرہا ہے پہلے ہمارے پاس function تھا original function وہ 1 بھی آرہا تھا minus 1 بھی آرہا تھا لیکن جب ہم نے اس کا mode لیا تو ہمارے پاس function کی value 1 ہی آرہی ہے تو جہاں پہ m1 m2 m3 small والے آئیں گے ہم نے وہاں پہ m کی value کیا put کرنی ہے 1 put کرنی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس mode of f x اگر ہم rational بھی ہے irational بھی ہے تو mode ہمارے پاس 1 اسی طرح جب m r r put کریں گے x r minus x r minus 1 اور جب n put کریں گے m n x n minus x n minus 1 اب ہم اس کو open کر لیتے m1 ہمارے 1 x 1 minus x 0 m2 b 1 x 2 minus x 1 m r b 1 x r minus x r minus 1 اسی طرح x m n b 1 x n minus x n minus 1 اب ہم ان کو expand کر لیتے ہیں ساری values کو x 1 minus x 0 x 2 minus x 1 plus up to son x r minus x r minus 1 plus up to son x n minus x n minus 1 1 ہمارے پاس values آ رہی x 1 cancel x 2 b cancel ho جائے گا یہ ساری values cancel ہو جائیں گے صرف ہمارے پاس رہ جائے x naught plus x n x naught ki value ہمارے پاس 1 تو یہ minus 1 ہو جائے x n ہمارے پاس 3 lower sum ہمارے پاس 2 equal 2 پر integral نکالیں گے تو upper sum ہمارے پاس آجائے گا mode of p mode of f اور b آجائے گا p ہمارے پاس partition ہوتی اس کی value ہوتی ہے summation r is equal to 1 to n mr x r minus x r minus 1 اب یہ پہ یہ ہوتی ہے function کی سب سے بڑی value جس ہم least upper bound of a function کہتے ہے تو وہ بھی ہمارے پاس mode of f a value 1 جہاں m1 m2 capital m1 m2 آئیں وہاں پہ بھی value x1 minus x naught m2 x2 minus x1 r put mr xr minus xr minus 1 plus up to so mn xn minus xn minus 1 m1 m2 m3 سارے 1 کے ایک والا تو یہ آجے گا 1 x1 minus x naught 1 x2 minus x1 mr 1 ke equal xr minus xr minus 1 اسی طرح mn b1 xn minus x n minus 1 x1 minus x naught x2 minus x1 plus up to 60 xr minus xr minus 1 plus up to 60 xn minus xn minus 1 تو اب یہ ساری values ویسے ہی cancel ہو جائیں گی تو یہاں پہ بھی وہی رہ جائے گی x naught plus xn x naught 1 ke equal है اور 3 ke equal है تو یہ ہمارے پاس 2 آگیا है تو یعنی کہ ہمارے پاس جو upper integral कی value آئی ہے وہ ہمارے پاس sorry upper sum कی value 2 آئی ہے اب ہم upper integral تو یہ limit norm of p approaches to 0 2 پہ apply کریں گے تو 2 پہ answer وہ ہی آئے گا اس کا مطلب ہے جو upper integral آیا ہے اس کی value بھی ہمارے پاس 2 آئی ہے اب ہمارے پاس lower integral اور upper integral same آرہ ہے lower integral بھی ہمارے پاس 2 آرہ تھا upper integral بھی ہمارے پاس 2 آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے norm of f جو ہے ہمارے پاس is integrable on 1 2 3 یہ جو function ہے اس کا mode ہمارے پاس integrable ہے 1 سے لے 3 تک close interval 1 2 3 1 2 3 5 5 5